السلام علیکم سوال یہ آیا ہے کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کو مختصرا سمجھا دیں گو کہ اس کی وضاحت تو میں کئی جگہ سے پوری آیت کے ساتھ سورہ عالی مران سے سورہ مریم سے سورہ نیسا سے اور بھی کئی جگہ سے سمجھا چکا ہوں جو الگ الگ ہے لیکن وہ سب بڑی بڑی آئیوز ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں مختصرا چند منٹوں میں آپ عیسیٰ ابن مریم کو سمجھا دیں اس کے لئے میں سورہ عالی مریم کی ہی چند آیتوں سے مختصرا بتا دیتا ہوں اسے آپ سمجھ لیں تو سورہ نمبر تین اور آیت نمبر آپ فورٹی فائی سے ففٹی ون تک دیکھ لیں تو اس میں عیسیٰ ابن مریم بہت واضح ہے مزید کسی اور تشریح کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد قطر جو میں پہلے میں ان کا پڑھتا ہوں پھر جو میرا مفہوم ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح ہدایت سے مستفیض ہو سکیں اللہ کی ہدایت کیاو سے سمجھ سکیں اور اگر میری کوئی غلطی ہو تو اس کی نشاندہ ہی کر دیں جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بیشک اللہ تجھے اپنے ایک کلمی کی بشارت دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے دنیا اور آخرت میں بابرو اور مقربوں سے ہوگا اب دیکھیں یہ ہے کیا اِذ قَالَتِ الْمَلَائِكَتُو جب کائنیتی قوتوں نے کہا یہ قائنیت جمع کائنیتی قوت کیونکہ مہنس سے اس لئے مہنس کا سکھ آیا تو جب کائنیتی قوتوں نے کہا یا مریم ہو اے مریم مریم ریم سے نکلا جس کا مطلب بلا تقسیز بہو دینے والے یا بلند مرتبہ دلانے والے تو اسے آپ بلند مرتبہ دینے والے بھی کہہ سکتے ہیں اے بلند مرتبہ دینے والے اِنَّ اللَّهَ بَشَكَ اللَّهَ يُوَشْ شُرُكِ تو یہ آگا ہی دے رہا ہے بے کلماتی منہو اس سے کلمات کی اس سے باتوں کی کس سے یقنی صفات اللہ اپنی کتاب میں ہی بتاتا ہے اسمہو مسیحو انسبنو مریم اسمہو اس کی پہچان المسیحہ یعنی وہ مسیحہ ہے مسیحہ اس کو کہا جاتا ہے جو کسی فرسے کام سے بھور سے باہر نکال لینے کو جیسے کوئی لیڈر اگر اپنی قوم کو باہر نکال لیتا ہے مثال کے طور پر چائنہ کے لیے لیپنگ وہ مسیحہ رہا یا پاکستان کے لیے تحریک پاکستان کے لیے کاج آدم مسیحہ رہا ہے کہ انہوں نے محمد علی جنار سے نکال دیا اور پاکستان بنا کر دکھا دیا تو اسی طرح ایک اچھا ڈاکٹر اگر کسی مرتبہ مریض کو موت کے موہ سے بچا لے تو وہ بھی مسیحہ کیا لاتا ہے تو مسیحہ کے مطلبی یہ جو پریشانی بھور میں فسے ہوئے اس سے باہر نکال لینا تو اس کی پہچان مسیحہ ہوگی اور مسیحہ کیسا ہوا یہ سبنا مریض ہے انسانیت کی بنیاد پر بلند مرتبہ دینے والا وجیہن فر دنیا والا آخرہ اور توجہ ہے دنیا اور آخرت میں وہ امر المقربین اور وہ قریب رہنے والوں میں سے یقین اس بات ہے وہ قریب رہ کر آپ کو وہ باتیں بتاتا ہے جو اللہ کے کلمات سے اس کو ملتی ہے اور اس آگاہی کے ذریعے پھر آپ جب عمل کرتے ہیں جب اس آگاہی کے ذریعے آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مسیحہ کیسے بننا ہے انسانیت کی بنیاد پر بلند مرتبہ دینے والے ہی دراصل مسیحہ ہوتے ہیں تو ان کی توجہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی طرف ہوتی ہیں اور وہ قریب رہنے والے ہوتے ہیں اب پھر اس کی بات بتا رہا ہے کہ وہ اس کا طریقہ کار کیا بات کرنے کا وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَوَ مِنَ السَّالِحِينَ اور لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں باتیں کرے گا اور نیکوکاروں سے ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم جو ہے جو وہ مسیح ہے وہ کیا کرتا ہے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ وہ کلام کرتا ہے لوگوں سے فِي الْمَهْدِ بِچھے وے میں مہد کہتے ہیں بِچھے وے کو وَكَهْلًا اور پُخْتَغِينَ وَمِنَ السَّالِحِينَ اور مُکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوتا ہے تو وہ کلام کرتا ہے لوگوں سے بِچھے وے اور پختہگی میں اور وہ صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہے قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدُمُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرَ قَالَكَ ذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَعُ اِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُنُ فَيَاكُونَ وہ بولی اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا اور کسی مرد نے وہی ہاتھ نہیں لگایا اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے قَالَتْ وہ جماعت بولی رَبِّ اے میرے رب اَنَّا يَكُونُ لِي کیسے ہی ہوگا ہمارے لئے وَلَدُمْ پیدا کرنا جنب بنانا یعنی وہ ماحول کیسے پیدا کریں گے یہ کوئی اولاد پیدا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَر مَسْقَا جاتا ہے کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے کو اسی لئے جب جس کو یہ تیمم کی آیت کہتے ہیں وَلَا أَوْلَى مَسْتُمُ النِّسَة جب لَرْضَ آتا تو یہ نہیں کہتے ہیں عورتوں کو چھونے سے بلکہ وہاں کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ ہم دستری کرنے سے صحبت اختیار کرنے سے کیونکہ فائدہ حاصل کریں گے جب کچھ ہوگا تو وہ جماعت بولی ہے رب میرے لئے کیسے ہوگا یہ سب کچھ فائدہ کرنا اور میں نے داخل ہو کر آگاہی سے حاصل نہیں کیا ہے بشر کہتے ہیں آگاہی کو اور میں نے آگاہی میں داخل ہو کر حاصل نہیں کیا ہے قَالَكَ الرَّاجِكِ اللَّهُ تو کہا اسی طرح اللہ یخلقمائشہ وہ بنا دیتا ہے جو یہ چاہے اگر آپ چاہیں گے وہ عمل کریں گے آگاہی میں داخل ہو کر اس کے مطابق کام کریں گے آپ کا کلام بھی لوگوں سے بچھے ور پختگی میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا وہ بنا لیں گے آپ جو رب کی چاہت ہے اِزَا قَضَ عَمْرَن جب ارادے کیا جب مکمل کیا ہے معاملہ جب مکمل کرتا ہے معاملہ قَضَ کہتے ہیں مکمل کرنے کو جب مکمل کرتا ہے معاملہ فَإِنَّمَا پَسْ بے شک جو يَقُولُ اس کے لئے کہا گیا ہے لہو اس کے لئے کن ہو جا فَيَقُنْ پَسْوَیْسَا ہی ہوتا ہے تو وہ جماعت بولی اے میرے رب یہ ہمارے لئے کیسے پیدا کرنا ہوگا اور ہم نے آگاہی میں داخل ہو کر فائدہ حاصل نہیں کیا ہے تو اللہ نے کہا اسی طرح جو یہ چاہے بنا لے پیدا کر لے جب معاملہ مکمل کرتا ہے پس بے شک جو یہ کہا گیا اور اس کو سکھائے گا کتاب اور دانائی اور توریت اور انجیل وَيَعَلْمُ الْكِتَاب اور وہ اسے علم دے گا الکتاب کا یعنی جو مسیح ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے آئین بنا کر نہیں دیتا ہے جیسا ہمارے تہتر کا آئین دے دیا گیا یا اس طرح مختلف ملکوں میں اپنے اپنے آئین دیا گیا تو اللہ کے کلام سے نہیں دیا گیا یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَيَعَلْمُ الْكِتَاب وہ الْكِتَاب کا علم دیتا ہے الْكِتَاب سے علم دیتا ہے وَالْحِکْمَتَةِ یعنی اس کے احکامات وَالْتَوْرَاتِ اس کے شرع قوانین وَالْإِنجیل اور اس کے خوشکن نتائج طور پر اسے الْكِتَاب اور اس کے احکامات اس کو آپ مقاصد بھی کہہ سکتے ہیں یعنی شرع احکام اور اس کی خوشکبری یعنی تفاصیل کا علم دے گا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْجَتُكُمْ بِآَيَاتٍ مَا رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَتْتِينِ كَيْحَةَ تَتْتَعِرِ فَانْفُقُ فِيهِ فَيَكُونَ تَعِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعُبْعِ الْأَكْمَحَ وَالْعَبْرَسَ وَعُجِيَ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعُنَبْعُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُلْتِكُمْ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَعْتَ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول بھیجے گا کہ میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف بے شک میں تمہارے لئے گارے سے پرندہ جیسی شکل بناتا ہوں پھر اس کو پھوک مارتا ہوں تو اللہ کی حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے اور میں اچھا کرتا ہوں مادرداد اندھے اور کوری کو اور میں اللہ کی حکم سے مرد زندہ کرتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں زخیرہ کرتا ہوں بے شک اس میں تمہارے لئے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو وَرَسُولًا اور اُقْتَغَام دینے والا ہے الَا بَنی اسرائیل بنیاد پر چلنے والوں کی طرف انی یہ کہ میں قد جیتکم یقینی تمہیں دیتا ہوں بے آیات ان آیتوں کو مر ربکم تمہارے رب سے انی اخل کو یہ کہ میں بناتا ہوں لکم تمہارے لئے منت تین ہے ات تین سے یعنی ایک نیک ارادے سے آپ اس کو خاص مٹی بھی کہہ سکتے ہیں ات تین یہ وہ مٹی کے لئے نہیں ہے بلکہ تین نیتوں کے لئے وہ خاص نیت سے کئی حتر تیر اڑنے کی حیت کی طرح فنفخوفی ہے پس ایدھن دو اس میں فیہکونو پس وہ ہو جائے گا تیرم بیزن اللہ اڑنے والا اللہ کے ذابتے کا وَوْرَعُ الْعَقْمَحَ اور میں بھری کرتا ہوں اندھے پن کو یہ اکمہ یہ اندھوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اکل کے اندھے اس کی بات ہو رہی ہے وَالْعَبْرَسَ عَبْرَسَ انہوں نے کور کا مرز کر دیا حالانکہ عَبْرَس چھیٹے کو کہا جاتا ہے تو وہ برس کا مرز بھی اسی لئے اکمہات کہلاتا ہے کہ اس میں بھی جل میں چھیٹے کی طرح نشان پڑھ جاتے ہیں سفید سفید نشان سے پڑھ جاتے ہیں یا کسی کا ذر سے براؤن ٹائپ بھی ہوتا ہے تو یہ جو ملاوٹ سے بنجرپن اس کا آتا ہے ایک چھیٹے کی طرح ہو جاتا ہے جب آپ اللہ کے کلام میں ملاوٹ کرتے ہیں تو وہ چھیٹا ہے درسل اللہ کی کتاب کے ساتھ تو وہ اس چھیٹے کی وجہ سے اس ملاوٹ کے وجہ سے بنجر ہو جاتا ہے یعنی نتیجہ نہیں دیتا ہے تو بیزاروں میں عقل کے اندھرپن سے اور اس میں ملاوٹ سے اس ملاوٹ والے چھیٹوں سے وَوْوِيَ الْمَوْتَ بِعْزِنِ اللَّهِ اور احیاء کرتا ہوں خاص مردنی کی اللہ کے ذابطے کا اللہ کے ذابطے پر خاص مردنی کی احیاء ہوتی ہے وَوْنَا بَوْتُمْ وَرْنَا ہے تو میں خبر دیتا ہوں بِمَا تَعْقُلُنَا اس کا جو تم حاصل کر کے برکتے ہو وَمَا تَدْدَخِرُونَ اور جو تم آجز ہو جاتے ہو دخر کہتے ہیں اپنے ڈھیٹپن کو ہٹا کر مطی ہو جانا تو اس لئے اس کو آپ آجز ہونا کہہ سکتے ہیں فِي بَيُّتِكُمْ تمہاری کتابوں میں جو لوگوں نے اپنی کتابیں دے رکھی اس کتابوں سے پھر وہ دخر ہو جاتے ہیں اور وہ خبر لیتے ہیں جو حاصل کر کے برکت رہتے ہیں بِمَا فِي ذَلِكَلْا يَعْتَلْ لَكُمْ بے شک اسی میں ضرور تمہارے لئے آیتیں ہیں اِنکُنْ تُم مُمِنِينَ اگر تم ماننے والے ہو اس کا رواہ ترزمہ جو ہو گیا اور بنیاد پر چلنے والوں کی طرف پیغام دینے والا ہوں یہ کہ میں یقینی تمہیں تمہارے رب سے آیتوں کو دیتا ہوں یہ کہ میں تمہارے لئے اتین یعنی خاص نیتوں سے اُڑنے کی حیت کی طرح بناتا ہوں پس جب اس میں ایدھن دو پس وہ اللہ کے ضابطے پر اُڑنے والا ہو جائے گا اور میں عقل کے اندھے اور چھیٹو یعنی ملاوٹ سے بنجرپن سے بیزار ہوں اور اللہ کے ضابطے پر مردنی کی احیاء کرتا ہوں اور تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں جو تم حاصل کر کے برکتے ہو اور جو تم اپنے کتابوں میں عاجز ہو جاتے ہو بے سے کسی میں تمہارے لئے ضرور نشانی ہے اگر تم ماننے والوں میں سے ہو وَمُصَدِّقَا لِمَا بَيْنَ يَدْيَا مِنَ التَّعُرَاتِ وَلَوَهُلَّا لِكُمْ لَكُمْ بَعْذَا لَوِهُرِّمَا عَلَيْكُمْ وَجَئِتُكُمْ بِعَيَاتُمْ رَبِّكُمْ فَتَّقُ اللَّهَ وَآتِهُمْ اور میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں تاکہ تمہارے لئے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی اور تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب سے فَتُمْ اللَّهَ سے ڈرُو اور میرا کہا مانو وَمُصَدِّقَنْ اور تصدیق کرنے والا سچا کر دکھانے والا صدق سے ہے سچا کر دکھانے والا لِمَا اس کے لئے جو بَيْنَا يَدَيَّ درمیان ہے تمہارے سامنے مِنَتْ تَوْرَاتْ شَرِعِ احکامات سے وَلَيْوَهِلَّ لَكُمْ اور اپنانے کے لئے تمہارے لئے بَعْضَ الَّذِي بَعْضَ وَوْ جَوْكَي خُرْمَا عَلَيْكُمْ چھوڑوا دیا ہے تم پر وَجَتُكُمْ بِا آیا دِن اور تمہیں دیتا ہوں آیتوں کو مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب سے فَتَّقُ اللَّهُ پَسْ اللَّهُ کے پابض ہو جاؤ وَاتِعُن یعنی میری اطاعت کرو اس کے پیچھے چلو اور تمہارے دردان جی شرعی حکم ہے تمہارے ہاتھوں اس کے لئے سچا کر دکھانا ہے اور تمہارے لئے بعض وہ اپنانے کے لئے جو کہ تم پر چھوڑوایا گیا ہے اور تمہیں تمہارے رب سے آیتوں کو دے رہا ہوں پس اللہ کے پابض بنو اور میری اطاعت کرو بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارے رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے بے شک اللہ رب ہی میرا پرورش کرنے والا ہے پس اس کے تعبیدار بنو یہ ڈڑ جانے والا یعنی استقامت والا راستہ ہے تو میرے خیال میں اس سے کم مزید اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی جو کم سے کم آیتوں کے ساتھ وضاحت ہو سکتی تھی وہ میں نے بیان کر دیا پھر بھی کوئی سوال رہ گیا تو پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم